بسم اللہ الرحمن الرحیم سالِ معاشرہ کیسے بنے؟ کیسے بچہ نیک و سالے ہوگا؟ جبکہ ماں کو کھانے پینے، گھر، بازار اور انٹرنیت سے ہی فرصت نہ ملتی ہو بچہ کیسے حافظِ قرآن اور عالمِ باعمل بنے؟ جبکہ اس کے والدین کو فیس بک پر گھنٹوں فضول چیٹنگ کرنے کی فرصت تو ہو لیکن بچے کو آدھا گھنٹہ قرآن شریف کا آدھا صفحہ یا ایک حدیث یاد کروانے کیلئے ٹائم نہ ہو بچہ نیک کیسے بنے گا؟ جبکہ اس کے والدین بچے کو روز تھوڑی دیر بھی نیک لوگوں کے سبق آمیز واقعات سنانے کی فرصت نہ پائیں بچے میں قائدانہ صلاحیتیں اور قابلیت کیسے پیدا ہوگی؟ جبکہ گھر کا سارا بجڈ میک اپ اور پرتاش اشیاء میں خرچ ہو جاتا ہو گھر سواری، تیر اندازی اور تیراکی سیکھنے میں گھر کے بچڑ میں کوئی گنجائش ہی نہ رکھی جائے بچے میں دور اندیشی اور بردباری جیسے جوہر کہاں سے پیدا ہوں گے جبکہ اس کے روز و شب بیکار ویڈیو گیم اور واحیات کارٹون دیکھنے میں گزرتے ہوں کہاں سے بچہ حلیم اتبا اور سنجیدہ ہو جبکہ ماں باپ کے آپس کی لڑائی اور چیہو پکار سے دور دور تک ہمزائے لطف اندوز ہوتے ہوں بچہ کہاں سے قابل اور خود اعتماد بنے گا جبکہ اسے سب بڑے دن رات ہر وقت گالیاں اور کوسنیں دے دے کر زلیل کرتے ہوں بچہ کہاں سے نیک بنے گا جب اس کے والدین دینی تعلیم مجالس ذکر اور دینی احکام کے سیکھنے سکھانے سے بیزار ہوں بچہ کیسے نیک بنے گا جب باپ کو بچے کی تعلیم دلوانے اور ماں کی تربیت میں ہاتھ بٹانے کی فرصت نہ ہو بچہ کہاں سے نیک و سالے بنے گا جبکہ ماں باپ کا مقصد زندگی صرف ظاہری دکھاوا اور شو شاہی ہو اور ان کو دین نماز اور قرآن سے کوئی سروکار نہ ہو یاد رکھیں ماں باپ کی صحیح تربیت میں ہی نسلوں کی درستگی ہے اور اسی میں پوری امت کی بہتری اور فلا سوچئے کہاں سے بچہ آپ کے مرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا جبکہ آپ نے اس کی صحیح تربیت ہی نہیں کی ہوگی میں سب سے پہلے خود کو اور پھر اپنے بائیوں کو نصیت کرتا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامی